احمد اللہ السلام علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و هو المعین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للملحدین والمنکرین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و مولانا مولا الکونائن جد الحسن والحسین عب القاصم محمد و لاصی مالعبن عمہی و وزیرہی و وسیعہی و خلیفتہ مغلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی بن عبی طالب و لا لحقیبین الطاہرین المعصومین المذلومین اللَّذِينَ عَضْحَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّسَّ وَطَخْخَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يُؤْمِنَا هَذَا الْا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد قَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين گفتگو اس آئے کریمہ کے زہل میں چل رہی تھی اور اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے یعنی پالنے والا ہے گفتگو یہاں تک آئی کی یہ حمد خود کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کل جو مجلس میں ہم نے اسی عنوان کے تحت اس بات کو سامنے رکھا کہ حمد خود اللہ کی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لئے ہے مقصوص خاص مختص ہے اللہ کے لئے یہ ایک مطلب تھا اور دوسرا یہ ہے کہ حمد بھی اللہ کی دنیا کی کوئی مخلوق ادا نہیں کر سکتی صرف حمد خداوندی حقیقی معنوں میں خدا ہی اپنی حمد کر سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں کر سکتی اس کے استدلال پیش کیے دلیل عقلی اور خود روایی اور دلیل خود قرآن روایت میں بھی نحجر بلالہ سر فیرست کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے اشارت فرمائے اس کی توجیح بھی بیان کی کہ حضرت نے فرمایا الحمد للہ اللہ اللہ لَا يَبْلُغُ مِدْحَتْهُ الْقَائِلُونَ یعنی کائنات کے کوئی عالترین مدح کرنے والے مدح بھی چاہیں کہ اللہ کی حمد کو پورا کریں تو وہ بھی نہیں کر سکتے یہاں تک کی آخری جملہ یہ تھا کہ تمام تر مشقت اٹھانے والے بھی اس راہ میں اگر چاہیں تو حق حمد عدا نہیں کر سکتے وجہ کیا تھی اس لیے کی اس کی حقیقت کو فہم و ادراک کی گہرائیاں سمجھ نہیں سکتی چونکہ سمجھ نہیں سکتی ہے لہذا اصل حمد اللہ کی جو ہو رہی ہے خود حقیقت حمد کیا ہے اصل حمد کیا ہے اصل حمد یہ ہے کہ تعریف کریں اس کی جمال اور کمال کو دیکھیں اور ظاہر ہے کہ ذات الہی کے کمال اور ذات الہی کے جمال کا ادراک اور اس کا تصور اور اس کا فہم کائنات کی کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے تصور کے اعتبار سے جو متصور ہوا ہے وہی جمال سمجھے گا جو تصور کیا ہے وہی کمال سمجھے گا اور وہ کمال اللہ کا اور وہ جمال خدا کا نہیں ہے وہ اس سے کہیں بہت آلہ اور بلند ہے اس لئے کہ سبحان اللہ اما یسفون یہ کائنات کے لوگ جو اس کی صفت اور مدھ سرائی کر رہے ہیں اس سے وہ اللہ منزہ اور پاکیزہ ہے پس معلوم یہ ہوا کہ کوئی کائنات کا انسان نہیں کر سکتا ہے ناممکن ہے کیوں اس لئے کی حقیقت کمال الہی و حقیقت جمال الہی کا درک ممکن نہیں صفات کمال الہی اس کو بھی درک ہم انسانوں کے بس میں نہیں یعنی علم خدا وندی کی حقیقت ہم جان جائیں ناممکن ہے وَلَا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا یعنی ہم جو ہے وہ اس کو نہ علم کے اعتبار سے اور نہ قدرت کے اعتبار سے نہ اس کی خالقیت کے اعتبار سے نہ اس کی رضاقیت کے اعتبار سے کسی زاویے سے ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں دلیل خلاصہ یہ تھی کہ ہم محدود لا محدود کو محدود سما نہیں سکتا پس اس وجہ سے ہم بالکل آری ہو گئے اب حقیقی حامد حقیقی حمد کرنے والا وہی ہوگا جو اس کے حقیقت کمال کا درک کر رہا ہو اور سوائے اس کے اور کوئی کائنات میں نہیں حتی اہل بیت اعتار علیہ مصح السلام کہ حقیقت کمال جمال الہی کا درک ان کو بھی نہیں کیوں اس لئے کہ بہرحال کتنا ہی ہو جائے وہ ممکن ہیں اور وہ بھی فاقر رکھنے والے محتاج ہیں وجود میں اپنے خدا کے اور اسی کے عطا کردہ ہیں ہاں ممکن ہے کہ صفات کمالی کی حقیقت کا درک کر لے جائیں علم الہی سمجھ لے جائیں قدرت خدا وندی کا ادراک ہو سکے لیکن ذات الہی کا سمجھ نا ان کے لئے ممکن نہیں لہذا وہ بھی جو ہیں اس مسئلے میں گنگ ہیں اس لئے حمد کرنے کے لئے حقیقی جو حقیقت سے واقف ہو اور آگا ہو وہی کر سکتا ہے اور وہ حقیقت سے آگاہی اور واقفیت صرف خدا کو ہے حقیقی حامد وہ ہے اسی لئے میں نے کل اشارہ کیا کہ جب خلقت اولہ ہوئی اولین خلق تھا مگر چونکہ ادراک ذات و کمال الہی نہ تھا زیادہ حمد نہ کر سکا تو اللہ کی حمد کر کیوں اس لئے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے ذات کا کمال کیا ہے تو جو خود صاحب کمال ہے وہ اپنے کمال کا ادراک حقیقی رکھتا ہے تو تعلیم دے رہا ہے کہ اس طرح سے تو بول تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نور کے پیکر تھے اور اس کے اندر اللہ نے روح بول بس جو ہم بول اٹھے تو بولے تو الحمد اللہ کی آواز نکلی تو پہلے حمد کیا اور پھر اس کے بعد تسبیح کی سبحان اللہ یہ بھی رمض ہے جب حمد کیا تو کمال الہی کا ذکر کیا یعنی کمال الہی بیان کیا لیکن جب تسبیح کی تو تنظیح کیا یعنی نقوص الہی جو ہے کہ اللہ ناقص نہیں ہے اس سے اس کو مبرہ قرار دیا بس حمد کا کمال تاختنہا یہی نہیں ہے کہ آپ خالص تعریف کریں جس کے پاس علم ہے کہا علم ہے بڑے عالم ہیں زباس پدرت ہے کہا صاحب اقتدار ہیں خالی یہی تعریف نہیں ہے بلکہ تعریف یہ ہے کہ یہ محتاج نہیں ہیں تعریف یہ ہے کہ یہ فقیر نہیں ہیں تو اب یہاں پر قدرت کی صحیح تعریف وہی کر سکتا ہے جو اس کے ذات کے کمال سے واقف ہے اور اس کے تمام تر ذات میں نقص و عیب سے منزہ ہونے سے بھی واقف ہو لہذا وہ کہیں اسی لئے ہے نا قرآن وہ ولد نہیں اختیار کی ہے یعنی آخر تک جائیں آپ شریک بھی نہیں ہے اور نہیں کوئی اس کا ولی ہے یعنی اللہ جو ہے وہ منزہ ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ کوئی اس کا ولی ہے نہ کوئی اس کا جانشین ہے نہ کوئی اس کا مثل ہے نہ کوئی اس کا نت ہے نہ کوئی اس کا مخالف ہے نہ کوئی پلا ہے نہ کوئی اس کی بیوی ہے نہ کوئی اس کا زوجہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے نقائص دنیاوی ہیں تو ان سب نقائص سے پاک ہے یہ نقائص سے پاک ہونا بھی ایک تعریف ہے اس لئے کہا الحمدلللہ لہذا وہاں پر لفظ ہے الحمدللہ آیا الحمدللہ رب العالمین اس لئے کہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے الحمدللہ اللہ جو ہے الحمدللہ اس اللہ کی تعریف ہے یعنی خلقت اور خالقیت اور اس کے صفات جو افعالی ہیں اس کو دیکھا اس کے کمال کو دیکھا کہ آسمان کو خلق کر دیا زمین کو خلق کر دیا اس لئے تعریف ہے ساری تعریف اس بنیاد پر ہے الحمدللہ فاتر سماوات وال عرض یعنی ساری تعریف اللہ کی ہے جو آسمان کا خلق کرنے والا پہلے خلق کا تھا اب یہاں فاتر کا فرق کیا ہے دونوں میں جب بات ایک ہی ہے خلق کرنا اس کے بھی مانا پیدا کرنا اس کے بھی مانا اسی طرح سے ولد اولاد یہاں کہتے ہیں لم یلد ولم یولد یہ ایک تو کہہ رہا ہے خلق اگر ہم توردو ترجمہ کرنے ویٹھے تو ہم نے کہا خلق کرتا یعنی پیدا کرتا ہے ساری تاریف اس کی یہ ہے کہ آسمانوں کو پیدا کیا زمینوں کو پیدا کیا ہم کو پیدا کیا پیدا کرتا ہے اور پیدا نہیں ہوتا ہے اور بھئی ایک طرف کہ رہے پیدا کرتا ہے اور ایک طرف پیدا نہیں کرتا ہے تو ہی لفظوں میں فرق ہے ولد کے حساب سے کچھ اور مانا ہے اسی طرح فتارہ کے معنی بھی خلق ہیں یعنی پیدا کرتا ہے مگر کیا فرق فہتا نہیں جب خلق کہا تو بنانا ہے عام ہے اس میں کوئی بھی خلق کر سکتا ہے اسی لیے کہ یعنی تمام خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے لیکن جب ولد کی بات آئی تو ولد میں تولید نزل ہے جہاں نطفہ درکار ہے ایک آلے سے دوسرے آلے تک نطفے کا انتقال ہے تو یہاں خدا اس سے مبرہ ہے منزہ ہے اسے لیکن جب فترہ کی لفظ لے آیا وہاں پر خلق کر رہا تھا تابیس میں کوئی نہیں ہے فاتر السماوات والعرف صرف اللہ ہے کیوں اس لئے کہ یہاں کی خلقت وہاں پر یہ ہے کہ اگر خلق کرتا ہے تو کسی چیز کو دیکھ کے بھی بنا سکتا ہے چیز نہیں تھی موجود نہیں تھی مگر پائٹن تھا لیکن اس نمونے کو دیکھا اور بغیر دیکھے اسے بنانا یہ ہے کہ مثال بھی نہیں ہے نہ زمین کی مثال نہ آسمان کی مثال نہ سولر سسٹم کی مثال نہ کائنات کی ذرے کی مثال نہ کائنات نہ ممکنات فقط وجیب واجب الوجود فقط اللہ ہو اللہ ہو اور اس کے لئے کوئی نہیں اس کے باوجود جب کوئی مثال نہیں کوئی یہ سب بھی بعد میں بنایا ایک آئیسہ بنایا کہ کائنات میں وائسہ نہیں بنایا آئیسہ بنایا کہ کوئی دیکھ کر یہ سوچے کہ ہم دوسرا ڈھال لیں توجہ کریں آپ اگر وائسہ اور بنا دے تو وائسہ دوسرا ہو جائے گا چاہتا ہی ہے کہ ایک ہی رہے ہمیشہ یہ کہہ جائے دو نہ ہونے پائیں یہی سبب ہوا کہ جب دوسرے کی ضرورت پڑی تو اس نے کہا دو کہلائے گا یہ دو نہ ہو ایک ہی رہ جائے اس لئے ایک ہی نور کے دو ہزہ کر دیئے ایک کو علی قرار دے دیا ایک کو محمد بنا دیا ایک سلام محمد محمد خلقت یہ ہے ساری تعریف اس کے اوپر ہے اللہ کی تعریف خلق کے اوپر اللہ کی تعریف فاطر کے اوپر اللہ کی تعریف نائف سے منزہ اور کمال سارے موجود ہوں اس کے اللہ اور کوئی نہیں کرتا صرف خدا ہی کرتا تھا لہذا اس نے سکھایا بھی تمہیں سے بولو اس لئے ابراہیم کو بھی تعلیم دیا نوح کو بھی تعلیم دیا اور اسی طریقے سے دعود و سلیمان کو بھی تعلیم دیا سب قرآن میں موجود ہے لیکن قول الحمد اول حمد کہنے والا کائنات میں کوئی بھی آئے جو کہ بغیر کسی کو دیکھے بول لہا ہے بغیر کسی الفاظ کو سنے بول لہا ہے وہ بولنے کا سوال نہیں اس نے کہا ضرور قول الحمد یعنی اے محمد کہو الحمد مگر جہاں کہا کہو تو یہ لفظ نکلانا لفظ جو ہے زبان چاہتا ہے اور جب زبان ہے تو سوت ہے آواز چاہتے ہیں اور نہ وہاں آواز ہے نہ زبان ہے نہ آواز نہ زبان تو پھر کیسے کہا اس نے اور کیسے سنا اس نے توجہ کرے آپ کیا مطلب یہ ہے کہ ایسا بنایا ہے یہ مخلوق کہ وہ بولتا نہیں ہے تب بھی یہ سنتا ہے توجہ کرے آپ وہ بولتا نہیں چونکہ آواز نہیں سوت نہیں تو جب سوت نہیں آواز نہیں تو وہ بولتا ہے مگر کوئی سن نہیں سکتا مگر یہ مخلوق ہے جو سن لے رہا ہے تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہ تم ایسے ہو کہ بغیر آواز کے سن نہیں سکتے اور وہ ایسے ہیں کہ بغیر آواز کے خدا ہی آواز سن رہے ہیں اب سوچو تمام انسانوں کی آواز بغیر آواز کے نہیں سن سکتے اور وہ خدا ہی آواز بغیر آواز کے سن رہے ہیں تو اب تو فرق سمجھ میں ہو گیا ہو گا کہ محمد کیا ہے اور ہم کیا ہیں اب تو سمجھ گئے ہو گئے کہ وہ بڑے بھائی نہیں ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں اگر وہ کہیں کہ دے آنا بشو مثل کم تو یہ سمجھ نہ کہ بہت نیچے آگئے وہ اپنی بشریت ضرور بتا رہے ہیں بشرا بشرا سے ہے بشرا کے معنی کھال کے ہیں تو اب یہ بتا رہے ہیں جیسے تمہاری کھال ہے ویسے ہی میرے بھی کھال ہے لیکن اندر کچھ اور ہے میرے تمہارے کچھ اور ہے سلام بھرہ محمد محمد دونوں فرق کرتے ہیں حقیقت دونوں کی جدہ ہے لہذا حمد جو یہ کہہ رہا ہے اس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے اور سنا تو اب اس کے معنی ہے کہ سنا کیسے بس وہی وضیعت ہے جو مسئلے کو حل کر رہا ہے یہ قلب میں رکھا ایسا اتار دیا جو چیز قلب میں بغیر کسی وستے کے اتار دی جائے اسی کا نام وحی ہوتا ہے جو کی آپ نے وہ قلب میں اتار اللہ نے اور یہ حمد بول اٹھا الحمدللہ جب یہ الفاظ آئے تب حقیقت بھی ہونی چاہیے صفات کمالی یہ علم خدا اقتدار خدا ہے اس کا ادراک کر لیا جو کہ کر لیا تو اب یہ خود بھی لفظ جو بول رہے ہیں سمجھ کے بول رہے ہیں اس کی رضاقیت سے واقف ہیں اس کی خلاقیت سے واقف ہیں تو اب یہ حمد جو بول رہے ہیں سمجھ کے بول رہے ہیں مگر میں ایک بات کہی تھی ابھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا بیچ میں رہ کے اتنے فضائل آپ نے سن لئے لیکن ادھر حقیقت پر رہے آپ کہ خدا حمد کر رہا ہے ابھی بیان کیا تھا نا کہ لفظ نہیں سوت نہیں اس لئے لفظ کیا ہے مائت لفظ بہل لسان تو جو زبان سے بولیں وہی لفظ ہوگا تو جب زبان ہی نہیں تو آواز ہی نہیں تو پھر وہ حمد کر رہے تو کیسے کر رہا ہے تو آل یہ ہے کہ وہ کیسے حمد کر رہا ہے حقیقی حامد وحی کوئی اور حمد کرنے والا پہنچ بھی نہیں سکتا تو پھر وہ حمد کیا کہتا ہے جناب ملہ صدرہ اپنی تفسیر معروف معنوی میں فرماتے ہیں کہ اصل میں حمد کے معنی ہیں اظہار صفات کمالی یعنی صفات کمال کا اظہار کریں کسی کے بھی کمالی صفت کا اظہار کریں چاہے لفظ سے ہو اور چاہے عمل سے ہو لفظ سے خالی لفظ ہے لیکن لفظ کا اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے جتنا عمل کا ہے وہ وجہ یہ ہے اس فلسی یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ لفظ جب بولتے ہیں تو لفظ بولنے کے ساتھ ایک معنی مراد لیتے ہیں بولنے والا خود جب بولا کہ زید عالم ہے تو دل میں یہ ارادہ کیا کہ اس زید کو کہہ رہا ہوں جو یہ بیٹھا ہے یہ عالم ہے تو جو کیا آپ نے لیکن موہ سے جب نکلا کہ زید عالم ہے تو ارادہ تو اس زید کا کیا تھا اس نے لیکن زید مطلق تھا دس ہزار زید موجود ہیں کوئی زید کہہ سکتا ہے کہ میں عالم ہوں تو ارادے کیلئے ضروری ہے کہ ارادہ جو کیا اس کے مطابق لفظ رہے کہ اس نے کہا سبب تھا کہ پیغمبر نے اس طرح نہیں کہ دیا کہ مانکنتو مولا فہازا علی مولا ورنہ سب کہہ دیتے علی میرا بچہ ہے یہ بھی مولا ہے علی اس کا بچہ یہ بھی مولا ہے اسی لئے ہاتھ پر اٹھایا اس کے بعد کہ مانکنتو مولا مانکنتو مولا فہازا تو جو کریں یعنی میری مراد علی سے یہ علی ہے سار علی نہیں تو بس معلوم کہ لفظ مطابق ارادہ ہو اور کبھی ایسا ہے کہ مخالف ارادہ ہو سکتا ہے مثلا میں ابھی مثال دیتا ہوں میں نے کہا وقت تمام ہو رہا ہے اور وہ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا ہوں اتنا جلدی لیکن میں نے ایسا ہی کہا اٹھو مت جاؤ یا میں نے ایسا ہی کہا ہٹو مت مارو تو آپ نے کیا سمجھا اگر میں نے روک کے کہا ہٹو مت مارو تو آپ کیا سمجھیں گے ایک آدمی کا ذہن ادھر جا رہا ہے کہ ہٹو نہیں مارو ایک آدمی کا ذہن ادھر ہٹ جائیں اور مارے نہیں لیکن ہم نے ایسا لفظ استعمال کیا اور اتنا جلدی سے کیا ہٹو مت مارو تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید ان کی مراد یہ ہٹو نہیں جمع رہو مارو تو جو کیا آپ نے پس جو ہم نے ارادہ کیا تھا لفظ مت خلق ہو گیا نا اس میں عمل کبھی خلاف نہیں ہوگا اگر میں مان لیجئے کسی کافر کو قتل کر دیا یعنی علی ابن عبی تالی علی صلی علی جنگ خندق میں کافر کے امام عبدعود کے اوپر سوار ہوئے اور اس کا سر قلم کیا تو اب یہ شجاعت کائنات میں ہمیشہ مشہور رہے گی کیوں اس لیے کی یہ عمل کوئی نہ کہ شجاعت نہیں ہے کیوں اس لیے کی وہ پہلوان جس کو بڑے بڑے مل کے اسائکروں کی تعداد نے گرا نہ سکے اسے ایک اسے قد کے مقابلے میں چھوٹے قد کا اسے گرا کے سوار ہو کے قلم کر لے تو یہ اثر شجاعت ہے اور یہ اثر مطابق شجاعت ہے اگر آپ نے کسی کو دیا اور دینے کے بعد اسے ہی ہٹ گئے تو کائنات میں کہا جائے گا بخشش کی تو یہ اثر سخاوت ہے کبھی بھی اثر سخاوت سے جدہ نہیں ہو سکتی تو بس یہی ہے کمال فیل کا کی فیل کبھی مراد کے خلاف نہیں ہو سکتا تذبیر اور مالا جپنے سے کہیں بہتر عمل ہو عمل کے کیا معنی ہیں کہ عملی طور پر آپ کا کردار صحیح ہو صالح ہو تو اس کی حمد ہو رہی ہے اسی طرح سے خدا جو ہے وہ حمد لفظ ہے نہیں وہا وہا صرف عمل ہے اظہار و کال الصفات یعنی اپنے کمال علم کا اظہار کر رہا ہے جب کمال علم قدرت کا اظہار کرے گا اور جب اظہار سامنے آئے گا تو وہ اظہار کے لئے کوئی مظہر چاہیے تو جہاں سے حمد الہی ظاہر ہو اللہ اکبر آخر کلمہ ہے یہ تو جہاں سے کمال علم الہی کا اظہار ہوتا ہے اس مظہر کا نام علی و محمد ہے جو اسی سے علم بھی ظاہر ہو رہا ہے اور کمال اور خدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے اسی لئے کہ اللہ اگر میں نہ ہوتا تو اللہ کی نہ عبادت ہوتی نہ معرفت ہوتی سلام محمد و محمد محمد و الحمد للہ و آخر دوانا الحمد للہ رب العلمین و صل اللہ و محمد و آلہ الطاہرین اللہ من اصول بحق فاطمہ و عبی و بَعْلِ و بَنی و سر المصطادع فی أن تصلي على محمد و محمد بار الہ تجھ واستہ محمد و محمد کے معبود منحانِ قبیرہ و صغیرہ فرما نیک عمال کی توفیق قناع فرما ہمارے دلوں میں جاہو جلالِ الہی کو بٹھال دے اس کی معرفت بھرپور ہمارے قلب پر روشن کر بارِ الہا امہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اہلِ بیت کی ولایت پر ہمیں گامزن رکھ اور راہِ مستقیم پر ہمیں باقی رکھ بارِ الہا جہاں جہاں بھی دنیا محبانِ آلِ محمد ان کے حفظ آمان میں رکھ روزہائِ مقدس کی حفاظت فرما بارِ الہا تجھے واسطہ ہے کہ ہمارے آقا کے ظہور جلدہ جل فرما ان کے اصحاب و انسار میں شمار فرما اللہم تغبل من الدعا بحق محمد و علیہ التائرین صلوات